اگر ایسی ہماری کو کرامت ہوتی تو میرا خیال لوگ بیس دفعہ کفر کا فتوہ رگاتے ہیں کیا ہے یہ صفحہ نمبر تین سو ایک سج اسی کتاب کا پڑھ کے سناتا ہوں کہتے ہیں میرے فیسر آباد کے ایک دوست مولین عمد رمضان یوسف صرفی نے بکایا کہ صوفی صاحب کسی گاؤں میں گئے اور ایک شخص انہیں اپنے گھر لے گیا قرام اپنے گھر لے گیا اور کہا کہ میری بیرس ہر سال کٹا جنتی ہے دعا فرمائیوں کے کٹی جنے صوفی شاہب نے پرینس کی دون پکڑ لی میں عادر ابو گھروں کے رہے میں لیکن چھوڑا ہوں صوفی صاحب نے پھینس کی اور اسے تین دفع کھینس کر کہا دے کٹی دے کٹی دے کٹی دے کٹی اس کے بعد اس نے متواب کے تین کٹی بالا حوالہ کو چھوٹا صادقہ دے دس ہزار روپی روپ ہے لکھل روپ ہے نانو اے تکبیر نانو اے صحابہ حقاہت ابو حنیبہ حمین صفزہ روکاروئی جزاکر تین سو انسخ سے عبارت شروع ہو رہی ہے تین سو ساٹھ پر جانے پر کے سناتا ہوں یہ بھی حضرت کی کرامت ہے ایک شخص نے عرض کیا میری کئی لڑکیاں ہیں لڑکا کوئی ہیں دعا کی دیئے اللہ تعالی لڑکا عطا فرما دے صوفی شاہد نے اس کی بات سن کر زمین پر لکیریں کھینچنا شروع کر دی ایک دو تین جب چوتھی لکیر کھینچی تو کہا حضرت باس کہتا ہے زمین پر لکیریں کھینچنا شروع کی اور ساتھی لکیریں گننے لگے پہلی لکیر کھینچی تو کہا ایک دوسری کھینچی تو کہا دو تیسری کھینچی تو کہا تین چوتھی لکیر آجی کھینچی تھی اور ابھی لفظ چار زبان سے نئی نکلا تھا درخواست نندہ نے ہاتھ پکڑ لیا اور عرض کیا باس اس واقعے سے تو ایسے حصابت ہو رہا کہ یہ لڑکے وہ بھی دے رہا ہے کیا نہیں کسی طرح حصابت رہا باس تین ہی بہت ہیں اس عمل کا اثر یہ ہوا کہ تین لڑکے صحیح سالم اور کاندرست پیدا ہوئے اور چوتھا سارے چار مہینے کے بعد ساتھت ہو گیا چوتھی لکیر کیوں پوری ہوں یہ کرامہ یہ اہل حدیث صدقہ کی کرامہ تھا جو آپ نے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں اگر انسانس ہے تو جس طرح ہمارے اوپر حقوہ لگا کے انفر بھی لگا یہ دکھا ہے کہ بحیث توت نہیں دے رہے مولی صاحب نے کہا جا بحیث تو کہہ دوں میرا نام لے کر سوفی شاہد کہیں دھوٹ دے یہ بھی صفحہ نمبر چار سو ساتھ کی اوپر دنجوں دھوروں کو پیغام بھیوایا اور اللہ کے حکم سے پورا ہوئے اس کی مثال انہوں نے یہ دی کہ اوٹا والا کے قریب کے گاؤں چپ نمبر پونٹ سو ساتھ داپ دے سے ایک شخص صوفی صاحب کے پاس آیا اور عرض کیا کہ اس کی بحیث دودھ نہیں دیتی فرمایا اس سے جا کر کوئر صوفی اپنے لگتا ہے دودھ دیا کر اس نے بحیث کو جا کر ان لفظوں میں صوفی صاحب کا پیغام دیا اور بحیث دودھ دے رہے لگو اچھا کہنے لگے اور وہ کہتا تھا کہ حضرت یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت ہوا کیا معاملہ کہ میرا دماغ نہیں کھلتا یہ تین سو عصص سے شروع ہو رہا ہے تین سو باسٹ پر باتیا جا رہا ہے میرا دماغ نہیں چلتا صوفی صاحب نے کہا سیر اندر کرو اس نے سیر آدے کیا صوفی صاحب نے اوپر تھوک 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 کر پالش پہنی سے اوپر میرے پچنگا جو نے کہا دیا لگا دماغ چھیک ہو اس صوفی صاحب نے کہا دماغ چھیک ہو یہ کرانا کراماتِ علور حدیث دیرلیہ دیرلیہ اس کتاب کے اندر کرامات ہی کرانا کرامات ہی کرانا کہتے ہیں ہمارے ایک مولی صاحب تین گھنٹے پانی میں پڑے رہے مرے نہیں تین گھنٹے پانی میں پڑے رہے اور مرے نہیں یہ صفحہ اکتر پر سے ایک میں کرامت پڑھ کر آپ کو سناتا ہوں یہ سو دیسے کتاب چھپی ہے یہ مولوی غلام حسوظ صاحب کیا نام ہے ان کا مولوی غلام حسوظ صاحب اور ان کے متعلق اس کتاب کا نام عقیدہ حدیث آپ کے سامنے کیا نام ہے اس عقیدہ حدیث کے اتدائی صفحات کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت یہ دو تینہ مصوفی غلام حسوظ صاحب یہ وہ تھے جنہوں نے شرک کا ستیہ نس کر دی ہے یہ صفحہ نمبر پندرہ یہ صفحہ نمبر پندرہ پر ان کی تاریخ ہے پھر بعد میں وہ سناتا ہے کرامت بعد میں سناتا ہے تصدق سلوک کی راہوں سے آئیز و گلار و مردسعب کی تردید اور اسلامی جوہد و عبادت اور رہان روحانیت کا درست دیا اور عوام و خواس کی تردید کی اور مسلمانوں کو سنت رسول سے روشناز کرایا اور بدت مردسعب کی انشاندی کی ان میں یہ تاریخیں پہلی سننے آپ نے ان میں مولاد عبداللہ غزنانی شاہ اینل حب خلواری مولانا غلام رسول صاحب آپ قیلہ میاں سے یہ ان کے واقعات میں لکھا ہوا ہے ایک غرق قیلہ میاں سے میں عید حجام آپ کی حجامت بنا رہا تھا اس نے یہ شکیت کی کہ حضور میرا بیٹا کئی سال سے باہر دیا ہوا ہے اس کا ہمیں کچھ پتہ نہیں کہ کہاں ہے زندہ ہے یا مرگیاں بس یہ ایک ہی بیٹا تھا سرے ہوگا یہ ایک ہی یہ کرامہ کی اہل اویز کا سفتہ ستر اور اکتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت آپ تھوڑی دیر خاموش رہے پھر فرمایا میاں وہ تو گھر بیٹھا ہے اور کھا رہا ہے آپ تھوڑی دیر خاموش رہے پھر فرمایا میاں وہ تو گھر بیٹھا ہے اور جاؤں بے شک جا کر دیکھ لو ہاں جاؤں گھر گیا تو سچ مچ بیٹا آیا ہوا تھا اور وہ کھانا کھا رہا تھا عالم غیب ہے یہ اب تو عالم غیب کرنا کچھا ہے اس طرح کا باقی ہے اگر ہمارے کسی وزر پاہتا تھا تمہارے وزر کا عالم غیب ہے حضرت لحوری رحمت اللہ علیہ بتا دیا کرتے تھے یہ کھانا حرام کا ہے یا اور یہ کہلے بیٹا تیرا گھر بیٹا اور کھانا کا ہے بیٹے سے ماجرہ پوچھا تبچھو کرنا بیٹے سے بیٹے سے ماجرہ پوچھا تو خوش نے کہا ابھی ابھی میں سکھا سکھر میں تھا سکھر میں تھا ابھی ابھی میں سکھر سکھر میں تھا معلوم نہیں مجھے کیا ہوا اور کیوں کہ ترفتل این میں یہاں پہنچ گیا ترفتل این آنکھ چپکنے کے اندر اس میں تو تخت حرد ملکیس کا ترفتل این میں مناوا لیا تھا اور یہ لڑکے کو سکھ سے اٹھا کر ترفتل این میں گندر والے میں پچھا دیتا ہے گھر میں کھانا بھی شروع کروا دیتا ہے یہ قرامت ہے موسیقی 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 موسیقی